پنجاب میں بڑھتا سیاسی درجہ حرارت لاہور اپوزیشن کی سیاسی سرگردنیوں کا مرکز بن گیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی آج مریم نواز سے اہم ملاقات اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور مستقبل کی حقوبہ بندی سمیت زیگر امور ایجنڈے کا حصہ دونوں جانب کے سینئر اہنوا بھی ملاقات میں شریک ہوں گے مولانا فضل رحمان پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیئے گئے شائعہ میں بھی شرکت کریں گے اپوزیشن کی سرگردنیوں سے حکومتی ایوانوں میں بیچینی کے احصار وزیراعظم نے پنجابی سیاہت زیادہ کے لیے وزیراعلا عثمان بستار کو اسلام آباد طلب کر دیا وزیراعلا پنجاب وزیراعظم نمران خان کو اپوزیشن تحریک سے نمٹنے کے لیے اقدامات ملدیاتی دخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دیں گے ڈرتے ہیں نہ جھکے ہیں ایک کارکن کو بند کرو گے تو سو باہر نکلیں گے وغاوت کے مقدمے میں نامزد دو ملسم تھانہ شادرہ پہنچ گئے سابق گورنر سندھ محمد دوبیر کی جنرل سیکیٹری موسیم لیگنون پنجاب اطاہ تارڑ میڈیا میں گفتگو وزیراعظم کا خیال تھا کہ در جائیں گے حمد ہے تو سیاسی میدان میں مقابلہ کر کے دیکھ لو مزید کہا پی ٹی آئی حکومت کچھ کر نہیں سکتی تو کرسی چھوڑ کیوں نہیں دیتی نیپ کے ذریعے ہمیں درانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم تو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں نیپ والے آئے تو سہی مولانا فضل الرحمان کا جمعیت علماء اسلام کی صوبائی پارٹی کے جنرل کانسل اجلاف سے خداف بولے تمام آپوزیشن جماعتیں متحد ہیں پی ڈی ایم کی بھاگ دور ہمارے ہاتھ میں ہے کارپن جلسوں میں بھرپور شرکت کریں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو ستتر میں ارس کی تقریبات کا دوسرا روز چادر چڑھانے کے لیے زائرین کی دور دراست کے علاقوں سے آمد کا سلسلہ جاری روحانی اجتماع کا بھی انعقاد علماء کرام نے حضرت سید علی حجویری کے مقام و مرتبہ علم و آگاہی اور تبلیغ و ترویج اسلام کے حوالے سے خدمات پر روشنی ڈالی منتظمین اور مخیر حضرات کی جانب سے نظر و نیاز کی بھی تقسیم حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے اس کے دوسرے روز محفر سما کہنے کا حضرت اوقافر مذہبی امور سید سید الحسن شاہ سیکٹری اوقافر ڈاکٹر ارشاد احمد اور بی جی مذہبی امور تاہر ازا بخاری سمیت سینکڑو اقیدت مندوں کے شرکر معروف قبار حضرات نے حضرت داتا گنج بکش سید علی حجویری سے عقیدت کا اصحار کیا حضرت علی حجویری الماروخ داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات جیمرز کی مدد سے موبائل سروس موطل سیول کورٹ اور ذلعی کا چہری میں وقلاقوں مشکلات دو ہزار پولیس اہلکار مقرر بلند امارتوں پر سنائپرز کی تائنات ارس داتا صاحب کے سلسلے میں کل ہائی کورٹ اور ماتحد عدالتوں میں عام تاپی ہوگی چہرم امام مسین علیہ السلام پر جبل سواری پر بابندی دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاس کا فیستہ مہنگ بند آخلا نے فائل منظوری کے لیے ایڈیشن سیف سیکٹری ہوم کو ارسال کر دی لاہور پولیس نے چہرم کا سیکیورٹی پلان بھی تیار کر لیا دس ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر متعین ہوں گے سیف سٹی کیمرو سے جلوس چہلم کی نگرانی ہوگی روٹ کے اطراف کی گلیاں اور ملے کا سڑکیں سیر کی جائیں گی کورندازی کا اصول نظرانداز قیمتی پلانٹوں کی منپسندوں میں بندر باند ایل ڈی اے میں منپسند الاؤٹمنٹ کا نیا سکینڈل جوہر ٹاؤن کے علاقے میں پانچ پانچ مدلے کے چار پلانٹوں کی الاؤٹمنٹ کے لیے ایس او پیس کی دھجیاں اڑانی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے تحال قانونی کاروائی سے محفوظ ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ نے لیٹر لکھ کر ایکشن کے بضائے پر اسرار خاموشی اختیار کر دی موت کا کھلم کھلا کاروبار اور بے خبر سرکار کہیں تو کہیں کسے سنے تو کون سنے ہسپتالوں اور سکولوں کے قریب غیر قانونی پیٹرول پمس کا خطرناک سندہ اروج پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں چار سو پچانوے غیر قانونی پیٹرول پمس کا انکشاب غیر قانونی پمس کی اکثریت سیاسی شخصیات کے دم پر آباد انڈی کرپٹ ہپورٹ نے خطرے کی سنگینی سے آگاہ کر دیا جنہ ہسپتال میں عرصے سے خلاب ایم آر آئی مشین تبدیل کرنے کا فیصلہ محکمہ سپیشلیز چھلز کی بھنجاب حکمت سے دو سو تیس ملین روپے کی دیمانڈ محکمہ خزانہ نے رقم کی مجزوری اسمبلی مزریانہ کو ارسال کر دی ڈیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک کی زیر صدارت تمام دلائی محکموں کا اہم اجلاد ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی واسا سیکیٹری آر ٹی اے سوشل ویل فیر سیول ڈیفنس میٹروپولیٹن فود زراد اور دیگر محکموں کے مجاز افسران سمیت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسنگ کمیشنرز کی شرکت ڈی سی مدسر ریاض ملک کی حکام کو شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال نکاسی آپ کا نظام اور فراہی آپ کا سلسلہ بہتر بنانے کی ہدایت حکام کو سکولوں میں تعلیمی میار کی مانیٹرنگ کی بھی ہدایت کی سرکاری سکولوں میں داخلے کیلئے بے فارم لازمی ہو گیا سکول انفرمیشن سسٹم پر سب سے پہلے بے فارم پر درچ معلومات اپڈیٹ ہوں گی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اتھارٹیز کو مراستہ تلبہ کے بے فارم کا دیچہ آن لائن کرنے کے لیے سکول سہ براہان کو 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن محکمہ سکول ایڈوکیشن کا سرکاری اصافتہ کا سروس ریکارڈ ڈیجٹلائز کرنے کا حکم لاہور سمیت تمام اتھارٹیز کو تصدیق شدہ ریکارڈ 30 اکتوبر تک مکمل کرنے کا حدد غلط ریکارڈ پراہم کرنے پر متعلقہ سی ای اوز کے خلاف کاروائے کی تمبی ہائی کورٹ میں لڑکی کی بازیابی کے لیے کیس کی سماعت آرپیو شیخ اپورہ شاہد جابید اس پی لیگل دوانہ لطیف سمید دیگر پیش لڑکی کی بازیابی کے لیے آرپیو شیخ اپورہ کو سونہ اکتوبر تک کی محلت ہائی کورٹ میں کھیس وزہوروں کی بازیابی کے کیس کی سماعت عدالت کے حکم پر چھے بچوں اور چاہ خواتین سمید چودہ مزدور بازیاب جسر شہرام سرور نے خاتم کی درخواست پر سمان کی احتصاب عدالت نے غیر قانونی بلوڈ الوٹمنٹ ریفرنس کی سماعت آصف آشمی سبیند نومل زمان کے بریت کی درخواست دے مسترد عدالت کا نیپ کو ستائیس اکتوبر کو گواہ پیش کرنے کا حکم فائنز کہاں سے آئے اور کہاں خرش کیے تنظیموں اور سوسائٹیز کو فائنز اور افراجات کی تبصیلات سالانہ بنیادوں پر جمع کرانی ہوں گی پنجاب حکومت کا انجیو ریجسٹریشن کے لیے سختی کا فیصلہ ایکٹ میں تبدیلی کے لیے ترامین تیار بغیر ریجسٹریشن تنظیموں کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی آئندہ سیزن میں کرشن کا وقت اور تاریخ کا تائین حکومت کرنے گی خلافرزی کرنے والی شگر ملز کو روزانہ پچاس لاکھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا شینی کی قلت کے سبب کی جانے والے فیصلے سے حکومت کو قیمت پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملے کی نشتر کالونی میں سابق یو سی وائس شیئرمین کے گھر پر فائرنگ نامالوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے میاں علی مرتضہ بال بال پشکر جوالکین اہلکاروں اور نشتر کالونی پولس کا فور ہی جائے وقوا پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ واقعی میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ملاوٹ مافیا کے خلاف فود آثورٹی کا گرانڈ آپریشن مزرے صحت بارہ ہزار لیٹر دودھ اور تین ہزار لیٹر جالی دودھ تیار کرنے والا محلول تلف تین سو ستر لیٹر استعمال شدہ کھانے کا تیر دو سو کلو ملاوٹ شدہ آٹا بھاری مقدار میں کیمیکلز گندے انڈے سناکس بھی تلف کالبائی کی دوران ساتھ فود پوائنٹ سی دو کو بھاری جڑمانے قومی ائرلائن کی جانب سے کینیڈا جانے والے لاہوریوں کے لیے خوش خبری پی آئی اے نے کینیڈا جانے والی پروازوں کے قرائے میں پندرہ پیسز کمی کر دی غیر محفوظ ریلوے پھارٹک ٹرین حادثوں کی بڑتی تعداد کے ذبہ دار پاکستان ریلوے کا غیر قانونی ریلوے کروسنگ سے متعلق سروی جاری لاہور میں پانچ سو سترہ غیر قانونی پھارٹک منحلوات بند کیے جائیں گے پھارٹکوں کی بندش کے لیے ایس جی آئی آر کو مراستہ جاری فوجہ آصف یو اے ای میں کیا کام کرتے تھے کتنی تنخواہ لی اور کب تک نوکری کی لیگی راہنما کے خلاف اکامہ کیس کا نیا مور نیب لاہور نے لیگی میمبر قومی اسمبلی کو غیر ملکی کمپنی کے ایم ڈی سمیت طلب پر لیا گزشتہ پندرہ سالوں کے بالی گوشوارے سمیت اکامہ ایگریمنٹ کی تفصیلات ساتھ لانے کی ہدایت کی وزرعالہ عثمان بزار لائف سٹاک اور دیری مصدوات کے کالوبات کے فروغ کے لیے کوششوں پر سنجیدہ حضرت صدالت اصلاح میں لائف سٹاک اور دیری شعبہ کی ترقی کے لیے سفالشات کی تیاری کی غرصے خصوصی کمیٹی تشکیر دینے کی ہدایت کمیٹی دس روز بھی روڈ پیکٹ پیش کرے گی ایس پی سی آئی اے آسن مفتخار کی آج سال کے رات دو سہبہ عزیز و قارب اور ساتھی افسران و تحتوں کی جانب سے مبارک با نیخواہشات کی پیغمات